تو ہے گائز میں ہوں آپ کو اس ویزان اور آپ دیکھیں اوٹو لائف سٹیل جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ایک ایک ایکٹر کے بارے میں جس نے فیمس ڈاما سیریل ارتا غل غازی میں اپنے ٹیلنٹ دکھا ہے جہاں دوستو ٹیٹل اور تھم نیل دیکھیں پتہ چل گیا ہوگا آج ہم کے سیلیبیٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ترکی کے فیمس ایکٹر اور فیمس ڈاما سیریل ارتا غل غازی میں فیمس رول ادا کرنے والے اکان ساریم کے کچھ پرسنل انفرمیشن اور جانیں گے ان کے کچھ انٹرسنگ فیٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گیا یا پھر آپ ان کے فین ایت اس ویڈیو کو ضرور تھم سپ تو اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ٹائمز اے گے بیئر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہکان ساریم کی پسنل انفرم کے بارے میں تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک مارچ 1963 کو جب ان کا جنم ترکی کے شہر انکارم ہوا تھا اگر بات کی جائیں ان کی ایج کی تو ان کی ایج 2020 میں 63 یار ہو گئی ہے ان کو بچپن سی پڑھنے کا بیائی شوک تھا اور ساتھ ایکٹنگ کے بھی ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ یہ جب سکول جاتے تھے تو سکول سے واپس آ کر گھر کے پاس ہی ایک اکیڈمی میں ایکٹنگ کی کلاسز لیا کرتے تھے اسی شوک اور محنت کی وجہ سے آج یہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اگر بات کی جائیں ان کی فین فالونگ کی تو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے ترکی میں زیادہ فینس ہیں لیکن فیموس ڈراما سیریل ارداغل غازی کو اردو میں ڈرپ کرنے کے بعد ان کو پاکستان اور جدر جدر اردو سمجھی جاتی ہے ادھر ان کو بیاد پسند کیا جاننے لگا آپ ان کی پاپولیٹی کا اندازہ ان کے انسٹاگرام کے فالور کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں پر کتنا راج کرتے ہیں پاپولیٹی کے ساتھ یہ لاکھ روپے بھی کمارے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ان کی ارننگ کے بارے میں پرسنل لائف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا کریے اس کو ضرور تھام سب کریں اور کومنٹ دینا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک کومنٹ ہماری بہت حصلاف ضائع کر سکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز جیند دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ پاپولیٹی کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے بھی کمارے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہ پر ڈراما پانچ سے چھے لاکھ روپے لیتے ہیں اور یہ ایڈے ٹائم تین سے چار ڈراموں کی شوٹنگ بہ آسانی کر لیتے ہیں ان کو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور لوگوں کو کر کے دکھایا تو مثال آپ کے سامنے اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت لگن اور صبر کے ساتھ کام کریں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ آپ بھی کامیابی کو بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے اگر بات کیجئے ڈراما سیریل ارتغل غازی کے بارے میں تو یہ ڈراما جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ترکش تھا بعد میں اس ڈرامے کو اردو زبان میں ایڈپٹ کیا گیا ہے یہ ڈراما اردو زبان میں ایڈپٹ کرنے کے بعد بہت ٹرینڈنگ میں رہا ہے سب سے پہلے یہ ڈراما ترکی کے ایک چینل جس کا نام ٹی آر ٹی ہے ادھر یہ بروڈکاسٹ کیا گیا بعد میں یہ اورو چینلوں کو بھی پرمیشن مل گئی یہ ڈراما ریلیز کرنے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کے سٹارٹ ہونے کے بعد جس چینل پر یہ بروڈکاسٹ کیا جاتا اس کی ٹی آر پی بہت ہائی ہو جاتی اسی وجہ سے یہ ڈراما اورو چینلوں نے بھی خرید لیا جن دوستو میں آپ کو بتاتا جلوں ایک رپورٹ کے مطابق اس ڈرامے کو بنانے میں لگ بگ سو میلین ڈالر سے زیادہ خرچہ آیا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس ڈرامے کی بروڈکاسٹنگ شیڈول کے بارے میں تو اس کا پہلا سیزن 2014 میں ریلیز کیا گیا تھا اس کے بعد 2016 میں دوسرے سیزن آیا 2017 میں تیسرا اور 2018 میں چوتھر سیزن آیا جن دوستو 2019 میں اس کا پانچفہ سیزن ریلیز ہو گیا تھا جن دوستو 2019 میں اس کا پانچفہ سیزن ریلیز ہونے کے بعد کافی ملکوں نے یہ چینل خرید لیا جن دوستو اس میں پاکستان بھی شامل ہے تو یہ تھی ان کی شارٹ بائیو پیک آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلتی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتے جلوں اپنے بڑوں کی عزت کریں اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ